جو رہے بھائیو دوسرا راوی جو ہے وہ ابو بکر بن عیاش راوی ہیں تو اس راوی کے بارے میں بھی جو ہے وہ اہل حدیث جو ہے وہ تزبزب کا شکار ہے تو ان کو میں یہ بتاتا چلتا ہوں کہ ابو بکر بن عیاش جو ہے وہ بخاری کے راوی ہیں اور بخاری امام بخاری نے ابو بکر بن عیاش سے اکیس آہدیث لی ہوئی ہیں اکیس آہدیث اب انسان خود سوچ کر لے کہ بخاری کی جو ہے وہ اکیس کی اکیس آہدیثیں ضعیف ہو گئی تو اس پر ذرا بندہ جو ہے تھوڑا سا سوچ کر لے تو میں حوالہ دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو پہلی آہدیث یعنی کہ آہدیث تو جو نمبریں کے حساب سے میں نہیں آ رہی ہے لیکن چھلو جو پہلی نمبر حوالہ وہ آہدیث نمبر سولہ سو پچاس پر چار ہے یعنی سولہ سو یعنی ایک ہزار چھے سو اور ففٹی فور یعنی کہ ون تھاؤزن سکھ ہنڈرڈڈڈڈ ففٹی فور نمبر دوسرا حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری سے وہ تین ہزار چار سو ایک کم نوے اسی میں بھی ابو بکر بن عیاش دیکھو یہاں پر یہ راوی آیا ہوا ہے اسی طرح تیسرا جو حوالہ ہے وہ حدیث نمبر چھے ہزار پانچ سو پانچ نمبر والی آہدیث ہو گئی تو ابو بکر بن عیاش جو ہے اس کی تین آہدیث چوتھی آہدیث یہاں پر دیکھ رہے ہیں اب دو ہزار آٹھ سو ایٹی سکس اور اسی طرح جو ہے وہ چار ہزار نو سو اٹھانویں یعنی دو کم دو کم پانچ ہزار بھی اس کو کہا جا سکتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ پانچ ہزار ایٹی تھری یہ بھی جو ہے صحیح بخاری سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں پر آپ اس کا جو ہے نکاح کے مسائل میں حدیث لی ہوئی ہے اسی طرح چھے ہزار ایک سو سولہ نمبر والی آہدیث اسی طرح آٹھ میں حوالہ جو ہے وہ چھے ہزار چار سو پینتیس یہ میں خالی صحیح بخاری کا حوالہ پیش کر رہا ہوں اور سیاستہ میں بھی اس راوی سے آہدیثیں لی ہوئی ہے اور اسی طرح صحیح بخاری سے چھے ہزار چار سو اور فورٹی سکس یعنی چھے آلیس پنچ تالیس چھے آلیس ہو گئے اور اسی طرح دو ہزار چوالیس یعنی دو ہزار چالیس پر چار یہ دسوہ حوالہ چاروہ حوالہ جو ہے وہ ستارہ سو بابیس ہو گیا اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک دوسری احادیث ہے جو جنازے کے احکام و مسائل میں آئی ہوئی ہے اسی طرح تیرہ حوالہ بھی جو ہے وہ ابو بکر بن آیاش یہ دیکھیں یہاں پر بھی ابو بکر بن آیاشت ہے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ اوپر جو ہے وہ حدیث نمبر تو آپ لوگوں نے نہیں بتایا لیکن وہ حدیث آپ ڈھوٹ سکتے ہیں آرام سے اسی طرح جو ہے وہ دوسری احادیث یعنی تیرہ نمبر والی احاد تیرہ نمبر پر جو ہے وہ سات ہزار ایک سو نمبر والی احادیث ابو بکر بن آیاشت سے ہے اسی طرح چھہ ہزار چھہ سو سکسٹی سکس یعنی ترپ یہ تو حوالہ مطلب سب سے زیادہ آسان ہے مطلب چار مرتبہ چھے تو یہ تو حوالہ میرے خیال میں نہیں بھولنا چاہیے دوسری ابو بکر بن آیاشت سے چھہ ہزار سولہ نمبر والی احادیث ہے اسی طرح جو سولہ نمبر والی وہ ہو گئی وہ چھہ ہزار تین سو چھتیس نمبر احادیث اور ستاروہ حوالہ جو ہے وہ چار ہزار پانچ سو سکسٹی تری اور پھر سات ہزار پانچ سو نو اور اسی طرح ایک ہزار نو سو فیفٹی ایٹ اور اسی طرح جو ہے ایک ہزار نو سو فوٹی ون اور آخری حوالہ جو ہے چار ہزار آٹھ سو ایٹی ایٹ یہ بڑا یہ بھی بڑا آسان حوالہ ہے یعنی چار کے ساتھ بس تین آٹھ یہ حوالہ تو ہر بندے کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ سب سے آسان ہے چار ہے اور آٹھ تین مرتبہ تو اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں ذرا میں آپ کو حدیث بھی پڑھا دیتا ہوں اچھا یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے حد سنا احمد بن یونس اب یہ یاد رکھنے اچھا احمد بن یونس جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں حد سنا ابو بکر بن عیاش سے جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رہے کہ احمد بن یونس جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں ابو بکر بن عیاش سے اور وہ حسین رحمت اللہ علیہ سے اسی طرح یہ پوری کی پوری سند ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا رہی ہے اور یہ دیکھو یہ پورا ایک باب جو ہے وہ امام بخاری نے باندھا اس باب سے متعلق اگر میں تمام احادیثوں کو لے آؤں تو اس پورے کے پورے باب میں خالی ایک ہی احادیث ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ امام بخاری نے پورا کا پورا باب باندھا ہوا ہے پورا کا پورا باب باندھا ہوا ہے ابو بکر بن عیاش کی ایک احادیث اور وہ نکل کر رہے ہیں احمد بن یونس یعنی امام بخاری کہہ رہے ہیں حد سنہ احمد بن یونس اور احمد بن یونس کہہ رہے ہیں ابو بکر بن عیاش تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احمد بن یونس ابو بکر بن عیاش سے روایت کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رہے ہیں کہ احمد بن یونس جب ابو بکر بن عیاش سے روایت کر رہے ہیں تو اس کو ضعیف نہیں کہنے یاد رکھو یہاں پر تو لوگ ابو بکر بن عیاش کیونکہ ضعیف ہے تو ساری کی ساری روایتیں ان کی ریجیکٹ کر دیتے تو یہ بات جو ہے وہ بلکل ہی نہ مناسب ہے اور امام بخاری نے پورا باب باندھا ہوا ہے باب تو باب کا مطلب یہ ہوا کہ پوری حدیث جو ہے وہ پورا باب جو ایک حدیث پر ریلائے کر رہا ہے اگر اس حدیث کو آپ لوگوں نے ضعیف کہہ دیا تو پورا امام بخاری کا کتاب ہے اس کا پورا کا پورا باب شہید ہوگا حدیث شہید نہیں ہوگی اس بات کو ذرا یاد رکھنا ہے تو اگر ابو بکر بن آیاج ضعیف راوی ہے تو ان کی یہ روایت جو ہے یہ پھر ضعیف ہوگئی اور پورا کا پورا امام بخاری کی جو باب ہے وہ شہید ہوگیا تو اس کو پھر صحیح بخاری نہیں پھر ضعیف بخاری کہنا چاہیے کیونکہ صحیح بخاری تو پھر کتاب کا نام ہی کا تب جب بخاری کے اندر جساری کی ساری روایتیں اگر ضعیف ہوگئی سارے راوی ضعیف ہیں تو پھر تو صحیح بخاری نہیں پھر تو ضعیف بخاری ہوگیا تو اسی لئے میرے بھائیوں اندھوں کی طرح جو ہے وہ حدیثوں صحیح بخاری کے حدیثوں پر جرہ کرنی شروع کر دینی اور ان کے اوپر جرہ کرنی اور ان کے اوپر جو ہے وہ بلکل ہی اسی کے راویوں کو شہید کرنا شروع کر دینا تو یہ تو پھر بڑی نامناسب سی بات ہے اللہ کرے کہ میں اور آپ جو ہے اس بہت بڑی گمرائی سے بچے تو انشاءاللہ اور بھی لیکچر لے کر آتا رہوں گا آپ کی خدمت پر پیش ہوتے رہیں گے تو تب تک کے لئے جو ہے اللہ حافظ